نمسکار اچھا کتنے وقت کے لیے نیویش کرنا چاہتے کتنے سالوں کے لیے پردیب جی دس سال کے لیے دس سال کے لئے بیچ میں پیسے نکالنے کا تو کوئی پلان نہیں ہے نا بیچ میں چار پانچ سال مگر جو روپ پڑے گی تو کچھ پیسہ نکالنے سکتے ہیں اچھا اوکے اور دس سال کے بعد یہ پیسے کیوں چاہیے کیا گول ہے آپ کا کیا بتی لکش ہے آپ کا میرے کو اپنے گھر خریدنا ہے اوکے گھر خریدنے کے لئے آپ ایسے جوڑ ہیں چار یا دس سال تک نویش کرنا لیکن اگر ضرورت پڑی تو چار سے پانچ سال کے بعد پیسے نکال بھی سکتے ہیں پہلی بات اگر ہم اسٹریٹیجی کی کریں ہم جب بولتے ہیں اسائی پی کے ذریعے نویش کیجئے گول بنائیے اور گول کے حساب سے ہی آپ نویش کیجئے تو یہاں پر آپ پردیب جی کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ پیسے نہ ویڈروہ کرے بیچ میں اگر گھر خریدنے کے لئے پیسے جوڑ رہے ہیں پردیب جی آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ آپ کو پانچ یا چھے آزار روپے انویش کرنے ہیں اور میوچل فنڈ کے روٹ سے آپ ویلتھ کرنا چاہتے ہیں ٹین یا ایک اچھا پیریڈ ہے آپ کا گول ڈیفینیٹلی ہے کہ اگر آپ کو چار یا پانچ سال کے بیچ میں اگر ویڈروہ کرنے کے ضرورت پڑے تو بے شک آپ انویش کیلئے کرتے ہیں اور ہوتفولی آفٹر فائیویرز آپ کا فنڈ ویڈیو بھی ریزنیبیلی اچھا ہونا چاہیے میں آپ کو سریعیش کر دوں کہ آپ جب انویش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا کچھ بھی انویش کر رہے ہیں آپ پچیس سال کے ہیں شادی شدہ ہیں میں ایک سٹپ آپ کو آگے لے جا رہا ہوں اور آپ سے سٹارٹ ویٹ پروپر فینانشل پلاننگ میں آپ کو ثری سٹپ پروسیس بتا دوں پہلا سٹپ آپ یہ کریں کہ آپ نے خود کے اصاب سے ایک ٹرم پالسی ضرور لیجے کیونکہ آپ ینگ ہیں شادی شدہ ہیں آپ پر دیپینڈنس ہیں تو آپ ایک 50 لاکھ سٹرم انشورنس اگر لیتے ہیں اس کا کاسٹ آپ کا ٹوٹل میکسیمم اپاوٹ 1000 روپیز پر منت ہونا چاہیے دوسرا آپ ایک پرسنل ایکسیڈ پالسی بھی لیجیے جو آپ کو اگر کوئی کارن سے ایکسیڈ کے وجہ سے ڈیسیبیلیٹی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پروٹیک کرے گا فینانشلی فر یور اون سیلف اس کا کاسٹ کاریبن 500 روپیہ ہوگا تو ہم اگر یہ 6000 روپیہ میں سے پہلے یہ 1500 روپیہ مائنس کر لیں تو آپ کا بچتا ہے کاریبن 45000 روپیہ اب یہ چیز کو آپ انویسٹ کرتے ہیں with an intention for 10 years اور اگر ضرورت پڑے تو آپ 5 سال میں کاریبن نکال سکتے ہیں اسے آپ سپلٹ کر لیجیے ایک HDFC پروڈنس فنڈ میں آپ کاریبن 5000 روپیہ انویسٹ کر لیجیے اور دوسرا DSP BlackRock Top 100 Equity Fund اس میں باقی کا 2000 انویسٹ کر دیجئے تو اس میں ہم نے تھوڑا debt component بھی دیا ہے اسی لیے کہ اگر آپ کو جلدی نکالنا پڑے تو شاید آپ کے لیے اتنا نقصان دائے نہیں ہو 5 سال ایک ریزنیبل ٹائم ہے اور یہ پورٹفولیو آپ اگر بناتے ہیں تو شاید آپ کو proper financial planning کے perspective سے بھی جیادہ بیٹر ہوگا پردیب جی کوئی اور doubt ہے آپ کے مند میں نہیں مند thank you تو ٹھیک ہے جلدی سے نویش شروع کیجئے دو فرنڈ آپ کو بتائے ہیں ہرش نے SDFC Prudence اور DSP BlackRock Top 100 Equity Fund دھائی ہزار اور دو ہزار اوپے نویش کرنا شروع کیجئے اور جو باقی انشورنس کی ذمہ داریاں ہیں انشورنس لینے کا جو کام ہے وہ بھی جتنی جلدی ہو سکے پورا کر لیجئے اگلا سوال لیتے ہیں اجول شرما ہمارے ساتھ فون لائن پر جھوڑ رہے ہیں چیز نہیں ہے میں نے پورپولیو دیجا اپنا مہا ہے مہا ہے میکو کیا آپ نے ریٹائرمنٹ کے لیے کاور پر سے خطا کرنا ہے اور میرا جد گول ہے اگلا ساتھ ٹوینٹی فائدر روز جی تو اگلا ساتھ موچول فنڈ آپ نے کیا بتایا آپ کا گول کیا لے کے چل رہے ہیں کتنی رکم جوڑنا چاہتے ہیں اگلا ٹو سے چار کروڑ روپے آپ جوڑنا چاہتے ہیں ابھی آپ کی عمرے تیس سال ٹوینٹی فو ایس ٹوینٹی فو اور کتنے سالوں کے لیے آپ نیویش کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کب تک دیکھ رہے ہیں اپنی میں ٹوینٹی فائدر ٹھٹی ایس تک میں اس میں اپنا انویش کر سکتا موچول فنڈ میں ابھی آپ بارہ ہزار روپے نیویش کر رہے ہیں اور یہ جو بارہ ہزار روپے ہے اجول صرف اور صرف ریٹائرمنٹ کے لیے ہی آپ استعمال کریں گے یا پھر اس میں آپ کوئی اور گول بھی جوڑیں گے آگے چلتے ہوئے نہیں ابھی تو میرا گول یہ ہی ہے ریٹائرمنٹ کوپس اس کے علاوہ ہمیں پاس ایک ٹرم انشورنس ہے لیکس کا رائیڈرز ایکسیڈنٹل بینیفیٹر اینڈ کریٹیکل انیس ہم ہم جی تو چلی بہت اچھی بات ہے چوبیس سال کی عمر میں ہی اگر یہ بارہ ہزار روپے نویش کر رہے ہیں ہر مہینے ہرش وہ بھی ریٹائرمنٹ کو اپنی دھیان میں رکھتے ہوئے سوچ اور نظریہ دونوں ہی بہت بڑیا ہے یہ جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کر پائیں گے نہیں ویل اجول آئی وڈ اگین مانٹ کامپلیمنٹ کیا آپ نے ٹرم انشورنس بھی لیا ہے اس میں رائیڈرز کرٹیکللنس ان پرسنل ایکسیڈ بھی لیا ہے ویچ اس ویری نائس آپ کا جو پورٹفولیو کو آپ نے ڈیٹیلز بھیجا ہے وہ 12,000 آپ انویس کریں کاریبن 6 سکیمز میں اگر ہم دیکھیں تو کاریبن 5 سکیمز جو اس میں ہیں وہ ایک ہی objective یا ایک ہی mandate ہے ان کا which is by and large large cap fund میں آپ کا پورٹفولیو تھوڑا ٹرم کر دوں within that 12,000 روپیز آپ ICA سے فوکسڈ blue chip fund میں انویسٹ ہے اس میں اماؤنٹ بڑھا کے 5,000 روپے کر دیجئے Billa Sun Life MNC fund میں آپ continue کر سکتے ہیں اور اس میں بھی 5,000 کر دیجئے اور quantum gold savings fund ہے اس میں آپ 2,000 روپیز کر دیجئے آپ کا جو پورا 12,000 روپیز ہے اگر آپ یہ 3 funds میں ہی invested رہتے ہیں تو آپ کا purpose جو ہے وہ by and large fulfill ہو چکا ہے ابھی بھی آپ کا پورٹفولیو is you know predominantly a large cap fund which is good there is no harm ایسا کوئی برا نہیں ہے کہ آپ کو unnecessary diversify کر کے small cap mid cap میں لینا ہی ہے جیسے آگے بڑھتے ہیں آپ کی income بڑھتی ہے اور investment کرنا ہے تو آپ mid cap or small cap fund اس میں آپ consider کریے گا and based on advice آپ اس کو select کر کے آگے چلتے ہوئے invest کریے جہاں تک corpus achieve کرنے کا جو question ہے ان کا whether he'll be able to accumulate 4 crores or no i think go with the process your income is necessary کہ آپ sustain کر سکیں اگر آپ کو کوئی قرآن سے ہم کہہ دیں کہ آپ کو 20,000 روپے invest کرنا ہے اور آپ نہیں کر پائیں so that's not the objective of financial planning آپ شروع کریے keep and watch on your target اور جیسے آپ کی انکم بڑھتی رہا ہے آپ اس میں add کرتے رہی ہے وہ طریقہ آپ کے لئے شاید at this moment will be better جوال آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو تھوڑا چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے تین فنڈ میں فلحار اپنے پورٹ فولیو کو سمیت لیجے اس میں پیسے نویش کیجے اور آگے چلتے ہوئے جب بھی salary بڑھتی ہے کچھ extra پیسہ آتا ہے تو اس کو بھی آپ نویش کیجے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو target لے کے چل رہے ہیں وہ ضرور پورا کر پائیں گے اگلا سوال لیتے ہیں سمیت ہمارے ساتھ جوڑے ہیں فول لائن پر سمیت نمسکار کہاں سے بات کر رہے ہیں میں گریٹر مائیڈا سے بول رہا ہوں اوکے اپنا سوال پوچھے سمیت ہلو جی اپنا سوال پوچھے سمیت ہاں جی میں بولیے سمیت جی آپ کو سوال پوچھنا ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ میں نے ایک تو TDS4 کا تو sco 100 एک تو میر کو ریٹائرمنٹ کے لئے چاہیے آپ کو ریٹائرمنٹ کی لئے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی گی پچیس لاکھ روپے ہاں جی ہاں جی تو آپ ابھی فیلحال ہر مہینے کتنا نویش کر رہے ہیں ابھی تو میرا فائی ساؤزنڈ ہے اس کے علاوہ میں میرا لائی سی میں ہے کچھ انویشمنٹ اور کچھ انشورنس سیکٹر میں ہے انشورنس سیکٹر میں نویش ہے آپ کا مطلب انشورنس پالیسیز میں نویش ہے ٹھیک ہے گولز دنہوں نے بنا لیا ہے لیکن ابھی مجھے لگتا ہے اسائی پی کی راکم ہے اس سے گول پورا ہونے میں تھوڑی دکت ہو سکتی ہے well not really in fact سمیت میں آپ کو بتا دوں اور باقی درشوکوں کے لیے بھی بتا دوں کہ ایک power of compounding کا جو benefit ہے یہ classic example ہے ہم اگر ان کا ہی اگر ادھارن لیں تو ان کے گولز ہیں کہ 15 سال بعد انہیں چاہیے قریب ان 15 لاکھ روپے education کے حساب سے 25 years later 25 لاکھ شادی کے حساب سے daughter کی and 50 لاکھ after 30 years یہ جو گول ہے at the face of it بہت زیادہ بڑا لگتا ہے لیکن ہم اگر اسے break up کریں ان کا cash flow سمیت میں آپ کا cash flow بتا دوں کہ آپ اگر 15 سال بعد اگر ایسے ہی اگر نیام سے discipline سے آپ investment کرتے رہیں سائی پی میں 15 سال بعد آپ کا corpus ہو جائے گا 54 لاکھ آپ کی ضرورت ہے 15 لاکھ روپے تو آپ اس میں سے اگر نکالتے ہیں 15 لاکھ روپے باقی کا invested رہنے دیتے ہیں یہ 25 سال بعد جا کے بن جائے گا 1.7 کروڑ آپ کی requirement اس سمیے ہے 25 لاکھ for daughter's marriage آپ اس میں سے 25 لاکھ روپے نکال لیجئے باقی کا balance رہنے دیجئے 30 سال بعد یہ corpus بن جائے گا قریبا 3 کروڑ تو آپ کی requirement as of now آپ نے 50 لاکھ روپے بولا ہے تو اگر آپ یہ discipline maintain کرتے ہیں تو آپ کا قریبا 3 کروڑز of corpus بن جائے گا اور آپ کی daughter کی education اور marriage کے لیے آپ نے funds already نکال لیا اس میں سے صرف مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ جو figures یا gold set کیے ہیں وہ inflation کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیے ہیں اور اگر نہیں کیے ہیں تو obviously the news has become just a little less good for you کہ آپ کا corpus achieve ہوگا لیکن آپ کو inflation adjusted اگر آپ returns دیکھ رہے ہیں یا corpus دیکھ رہے ہیں تو شاید آپ just about ادھار ہی ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ continue رکھیں discipline maintain کریے irrespective of جو بھی market condition ہوگا آپ کی جیسے ضرورت ہے آپ corpus میں سے نکال لیجئے آپ کا یہ جو پول بنا رہے ہیں اس میں سے نکال لیجئے اور باقی کا اسی میں رہنے دیجئے یہ ہے آپ کا secret اگر آپ کو اپنے سارے goals achieve کرنے ہیں with current investments اس سے زیادہ مطلب آپ کو زیادہ stress لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو fund select کر رکھے ہیں وہ بھی funds اچھے ہیں آپ اس میں continue رہنے دے سکتے ہیں صرف review کر لیجئے after you know about two years for a time from now all right چلی اگلا سوال لیتے ہیں شبہم ہمارے ساتھ بینگلورو سے جوڑے ہیں فون لائن پر شبہم نمسکار کیا سوال ہے آپ کا شبہم آپ کو آواز آرہی ہے ہماری چلی ہاں شبہم سے بات تو نہیں ہو پا رہی انہوں نے ہمیں جو ای میل کیا تھا اس کے مطابق ان کا سوال یہ بنتا ہے کہ ایم ایف میں نویش کے ذریعے ریٹائرمنٹ کے لیے چاہتے ہیں مہینے فیلحال تین ہزار روپے نویش کر سکتے ہیں عمر ہے فیلحال تیس سال کتنے سال میں بیس سے پچیس سال کا نظریہ ہے کتنی رقم جوڑ جائے گی اور کیا یہ طریقہ صحیح ہے نویش کرنے کا سوال بہت ہی سمپل ہے بیس پچیس سال بعد انہیں ریٹائرمنٹ کے لیے کارپس چھئیے تین ہزار روپے ان کو انویش کرنا ہے ان کے لیے میں دو آپشنز دیتا ہوں آپ کو ایک ہے کہ آپ یہ انویش کر دیجئے between HDFC top 200 as a fund actively managed fund ہے and ایک index fund جو ایک passively managed fund ہے تو آپ اسے equally split کر رہے ہیں with HDFC top 200 and Franklin India index fund بیسی سنسیکس plan اور اسے آپ نویش کرتے رہیے over a period of time اور اس کے لیے میں آپ کا کارپس اکٹھا ہو جائے گا ان کے سوال میں دو فرن میں باتنی کی ضرورت کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں شورٹ ٹرم میں ہم اگر دیکھ رہے ہیں ابھی تو اگر ہم لاسٹ 5 یرس کا ڈیٹا دیکھیں تو جو actively managed funds ہیں انہوں نے better performance دیا ہے in compared to the index fund اور index over a period of time the lowest cost you know method of entering into equities اور اگر اگر یہ ویسے نیوشک ہیں جیسے انہیں کچھ بھی دھیانی دینا سکیم کی performance کو ٹریک نہیں رکھنا ہے تو آپ index fund میں اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں اور صرف اسی میں بنے رہے اس میں fund manager کا performance کیا ہے یہ سب دیکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہاں شبھم ہمارے ساتھ کون لائن پر جڑ گئے ہیں شبھم آپ کا آواز آرہی اب ہماری ہاں آرہی ہے تو آپ کا سوال جو آپ نے ہمیں میل کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ تین ہزار پر منت نیویش کرنا چاہتے ہیں اپنے ریٹارمنٹ کے لیے آپ ایسے جوڑنے کی سوچ رہے ہیں اور بیس سے پچیس سال کے نظریہ آپ کا سہی ہے ہاں اچھلی میں فائن پر منت رو بھی ڈالنا چاہتا ہوں فائن منت اوکی تین ہزار سے بڑھ کے رکم ہو گئی ہے پانچ ہزار کی ابھی بھی دو فنڈ میں رہے اپھر ابھی ایک فنڈ اور بولی گیا شبھم یہ میں چوئیس آپ پہ چھوڑ رہا ہوں اگر سمٹائمز انویسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار scheme performance بھی ٹریک نہیں کرنا ہے تو اگر ایک انویسٹر اس پرکار کا ہے کہ انہیں ٹریک نہیں رکھنا ہے اپنا پورٹ فولیو تو آپ سمپل انڈیکس میں نیویش کرتی چیے اور اسی میں continue رکھیں for the next 20-25 years اگر آپ اس پرکار کے نیویشک ہیں جنہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو تھوڑا دھیان دینا ریویو کرنا تو آپ اسی اکولی سپلٹ کر دیجئے between HDFC top 200 and Franklin in India index فنڈ تو یہ آپ کے لئے دونوں چوئیس اوپن ہے آپ کو جو پسند آپ وہ چوز کر لیجئے اگلا سوال لیتے ہیں آجے کمار دو آجنک پوری نئی دل لیسے ہمارے سوال میرا یہ سوال ہے میں نے میٹوال فنڈ میں جو انویسمنٹ کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں جو آج کے دن جب بھی میں انویسمنٹ کیا کتنا مانٹ کیا ہے اور اس کی ویلیو جو چھے تر چھے جون تک کی تک کتنا گین ہو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی جی تو یہ پورٹولیو کو آپ جرد جرد دیکھئے اس میں ڈی ایسی ڈو ڈو ہنڈر ڈو 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 ست ایسی ڈو 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 وقت بہت کم انہوں نے دیا ہے اپنے پورے انویسمنٹ کو 2010 میں لمسا میں انویسمنٹ کی ہے 2011 انہوں نے سائی پی شروع کی ہے ریٹرن بازار اتنا خراب رہا ہے بہت اچھے ریٹرن کے امید شاید کرنا ٹھیک نہیں ایکشلی اس باتی دو پرابلم ہیں جب ہم ایکوٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں کلیرلی یہ ٹارکٹ ہوتا ہے کہ آپ 8 to 10 years ہاتھ میں رکھئے کہ آپ کو کم سے کم دو یا تین سائیکل جو مارکٹ کا ہے وہ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اب انہوں نے جب شروع کیا تھا ان کے ہاتھ میں تین سال اس سمیح ہی تھا اجائی جی آپ کو 2014 میں پیسے چاہیے اور جیسے سواتین نے کہا کہ last one year میں مارکٹ تو بہت زیادہ برا رہا ہے آج کی تاریخ میں ہم اگر evaluate کریں تو میرا سجھاؤ آپ کے لئے یہی ہوگا کہ آپ فیلال mutual funds میں سے آپ exit کر لیجئے کیونکہ اگلے دو سال کا بھی view آپ کے لئے شاید کوئی بھی view لینا شاید ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو یہ پیسے 2014 میں چاہیے اور وہ بھی پڑھائی کے حساب سے تو میرا سجھاؤ آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ ایک بھار فیلال mutual fund میں سے withdraw کر لیجئے آپ کا ایک nominal loss لگ رہا ہے اور ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر جو بھی SIP investments آپ نے last one year میں کیے ہیں تو اس میں آپ کو 1% exit load بھی لگے گا آپ اس میں سے withdraw کر لیجئے bank میں آپ جا کے FD کر لیجئے اور باقی کا جو SIP کر رہے تھے اس کا آپ کرنگ ڈپوسٹ چالو کر دیجئے یہ کرنٹ سچویشن میں آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا کنسیڈرینگ کہ آپ کے پاس صرف دو سال آگے اور بچے ہیں جس میں آپ کو پڑھائی کے اوپر خرچے کرنے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا دواجے کوئی اور سوال ہے آپ کے مند میں دیکھیں میں صرف اس میں ایک کی ضوار آپ سے چاہوں گا کہ اگر میں اس ٹائم پیریڈ کو کو ایک سن کر گوں جے تھے ٹائم پیریڈ کو محلی شکریہ دیکھیں گے کچھ پیسے اس میں بینیفیشل رہیں گے اگر میرے کو گین ہو جاتا ہے اس میں ساکتا اور بیک کرنوں تو کیا یہ جو ٹوٹل امونت میں ابھی میں کوٹفولیو بنایا ہوگا یہ کنٹینو کروں یا اس میں بھی چینج کروں کچھ کچھ کئی کنیو بکت کام گے اجے جی بے ہچک آپ اسے کنٹینو رکھئے آپ نے جو scheme select کیے وہ بھی اچھی ہیں صرف patience رکھیے ایک ایک سال میں definitely آپ اگر promise کریں کہ آپ اس کا performance check نہیں کریں گے اور stress نہیں لیں گے تو آپ بہجہ continue رکھیں schemes اچھی ہیں 2021 تک ہی ایک اچھا investment vehicle ہے بہت بہت شکریہ ہرش آج سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور پھلال your money میں اتنا ہی آپ سبھی بنے رہیے cnbc آواز کے ساتھ نمسکار